ہیلو فرینڈز نمشکار دوستوں نولیج فور لائف گروپ میں آپ کا ہاردک سواگت ہے ویلکم تو دوستوں پریویس جو ویڈیو تھا وہ لگ بگ ایک گھنٹے سے زیادہ کا اور جس میں ہم نے ٹورک ٹورک یعنی بل آگھورن اس کے بارے میں جو بھی کنسیپچول باتیں تھی جو بھی فیجکس ریلیٹڈ باتیں تھی میتھمیٹیکل نہیں کیول فیجکس ریلیٹڈ باتیں تھی وہ ہم نے اچھے سے کلیر کی تھی اور اس بل آگھورن کا جو ویڈیو تھا وہ آپ کے اکیڈمک لیول نیٹ لیول ٹھیک ہے اور نیٹ لیول اور آپ کے جے ای 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 ایڈوانس لیول یہ ہے بھی کلیر کرنے کا پریاس کیا تھا تو آپ اسے دیکھئے ایک بار دیکھنے پر سمجھ میں آئے بہت اچھی بات ہے نہیں تو دو تین بار آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے ٹھیک ہے ایسے نہیں کہ تھوڑا آپ دیکھ لیں تھوڑا بعد میں تو سمجھ میں نہیں آئے گا آج ہم دوستوں جو بات کر رہے ہیں وہ ہم دوستوں بات کر رہے ہیں جڑتو آگھورن کی جڑتو آگھورن آپ جانتے ہوگے دوستوں جسے ہم کہتے ہیں مومنٹ آف انرشیا مومنٹ آف انرشیا ٹھیک ہے جسے ہم مومنٹ آف انرشیا کہتے ہیں تو اس کو ہم ادھیان کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک یدی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پہلی بار یدی آپ دیکھ رہے ہیں چینل تو چینل کو سبسکرائب کریں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریش کر لیں جس سے نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آ جائے اور یدی ویڈیو اچھا لگے تو اسے آپ لائک اور اپنے ساتھیوں کے پاس سیئر بھی کر سکتے ہیں تو دوستوں بینہ سمیہ گواہے ہم شروع کرتے ہیں مومنٹ آف انرشیا یعنی جڑتوے آگھورن جڑتوے آگھورن ٹھیک ہے تو جڑتوے آگھورن دوستوں ہوتا کیا ہے مومنٹ آف انرشیا کیا ہوتا ہے اچھے سے ہم سمجھنے کا پریاس کریں گے دھیرے دھیرے اور ساری باتیں ہم کلیر کریں گے یدی آپ کو میرا پڑھایا ہوا دھیرے لگ رہا ہے تو آپ اسے ون پوائنٹ فائف ایکس ٹو ایکس اس پہ آپ جو ہے اس یوٹیوب ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں انیہ تھا یدی آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے تو آپ اسے ساتھ ساتھ کرتے جائیں کیونکہ پرابلم جلدی پڑھانے سے ہی ہوتی ہے باقی چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی تو دوستو یہ آپ تھوڑا سا جانتے ہو کی پیچھے جو آپ نے چیپٹر پڑھے ہیں وہ لینئر موشن سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اور یہاں ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں فیلال وہ آپ کے اینگولر موشن یا روٹیشنل موشن سے ریلیٹیڈ ہیں روٹیشنل موشن ٹھیک ہے لینئر ویلوشیٹی میں جو ڈسپلیسمنٹ ہے یعنی ویستھاپن ہے ایکس تو گھورنن میں وہ کیا ہوتا ہے تھٹا یعنی کونی ہے ویستھاپن اینگولر ڈسپلیسمنٹ یدی ریکھیے گتی میں آپ کے ویگ ہوگا تو یہاں ہوگا دوستو اینگولر ویلوشیٹی کونی ہے ویگ اسی پرکار ادھر یدی اے ہوتا ہے تو ادھر کیا ہو جائے گا الفا یعنی تورن اور یہ ہو جائے گا کونی ہے تورن ایکسیلریشن اینڈ اینگولر ایکسیلریشن ٹھیک ہے اسی پرکار ہم پیچھے جو ریکھیے گتی میں ماس بولتے ہیں جس کو ہم جڑتو بول دیتے ہیں ٹھیک ہے انرسیا جو نیوٹن کی گتی کا آپ کے فیشٹ لو ہے جڑتو ہے تو یہ ہے جو جڑتو ہے یہ ہے دروے مان سے سمبندت ہے اور وسطو کی ریکھیے گتی کا ویرود کرنے کا گونڈ رکھتا ہے ٹھیک اسی پرکار یہاں ہے دوستوں یہ ہے مومنٹ آف انرسیا یعنی جڑتو ہے آگھورن جسے ہم کس سے ریپریزنٹ کریں گے آئی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں آئی کیا ہے مومنٹ آف انرسیا کلیر ٹھیک اسی پرکار پریویس جو اپنا ویڈیو تھا اس میں بل اور ادھر کیا تھا ٹاؤ بل آگھورن یعنی فورس اور یہ تھا دوستوں یہ آپ کے کیا تھا ٹارک بل آگھورن اینگولر فورس کہہ لیجئے مومنٹ آف فورس کہہ لیجئے ٹرننگ افیکٹ آف فورس کہہ لیجئے ٹھیک ہے تو یہ کچھ باتیں تھی تو یہاں یہ ہے آپ کو سمجھانے کا پریاس ہے اس کی ہم دو ڈیفینیشن لیں گے ایک تھیوریٹیکل اور ایک میتھمیٹیکل ٹھیک ہے تو جو مومنٹ آف انرسیا ہے مومنٹ آف انرسیا ہے مومنٹ آف انرسیا جس کو ہم آئی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کی ایک تو ہم لے لیتے ہیں دوستوں تھیوریٹیکل ڈیفینیشن یعنی تھیوریٹیکل ڈیفینیشن کیا ہے سیدھانتک پریبھاسہ کی وستو جو ہے اس وستو کی گھورنن گتی کہ پروپرٹی آف اوپوز روٹیشنل موشن آف سسٹم تو دوستوں کوئی بھی سسٹم ہے وہے گھومنا نہیں چاہتا ہے اس گھومنے کا وہے کیا کرے ویرود کرے اوپوز کرے ٹھیک ہے اس کو اپنے آپ کو ایک پرتیرود کرے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے اسے ہم کہتے ہیں مومنٹ آف انرشیا تو اس مومنٹ آف انرشیا کہ ہم کوئی بھی وستو لے لیجئے اور وہ روٹیشنل موشن جیسے کرتی ہے گھورنن گتی کرتی ہے تو اس میں جو کچھ بھی پوسیبلیٹیز آتی ہیں اوپوز کی وہ ساری ہم مومنٹ آف انرشیا میں پڑھیں گے اس کی میتھمیٹیکل ڈیفینیشن کیا ہے دوستوں گھنیتی پریبھاسا گھنیتی پریبھاسا گھنیتی پریبھاسا میں ہم کیا کریں گے اس کو ہم آئی سے لیں گے اور آئی ایک وستو ہوتا ہے درویمان اور کوئی بھی وستو گھونن گتی کر رہی ہے تو وہ کسی نہ کسی اکس کے ساپکس کرے گی تو درویمان کی جو گھونن اکس سے لمبوت دوری ہے کافی جور پریش ڈال کے میں یہ بات آپ کو بول رہا ہوں تو یہ ہے دھیان رکھیں درویمان اور جو گھونن اکس سے لمبوت دوری ہے کس کی درویمان کی یعنی آئی ایکوز ٹو کیا ہو جائے گا ماس انٹو پرپینڈی کولر لیندھ پرپینڈی کولر لیندھ فروم روٹیشنل اکس اور اس کا ہم کیا لے لیتے ہیں سکوئر لے لیتے ہیں تو درویمان اور اس کی جو گھونن اکس لمبوت دوری ہے کیسے سمجھیں کی جیسے مان لیجئے یہ ایک آپ کے روٹیشنل اکس ہے یہ اومیگا اینگلر ویلوسیٹی سے مو کر رہی ہے یہ آپ کے یہ ایم ون ماس ہے یہ آپ کے ایم ٹو ماس ہے یہ آپ کے ایم ثری ماس ہے ادھر مان لیجئے یہ ایم این ماس ہے اور اس کی جو گھونن اکس ہے یہ روٹیشنل اکس ہے اس سے لیند ایم ون کی آر ون اس کی آر ٹو اس کی کتنی ہو جائے گی آر تھری اور ڈوٹ ڈوٹ کر کے آر این ہو جائے گی تو یہ جتنے بھی ماس ہیں اچھے سے سمجھئے دوستوں تبھی یہ کلیر ہوگا آگے یہ پھر آپ ان کے سال نہیں کر پاؤگے تو پہلے والا جو ماس ہے اس کے لیے جو پرپینڈی کولر لیندھ آر ون ہے اور ماس ہے ایم ون ایسے ہی آئی ٹو اس ایم ٹو کے لیے وہ ہو جائے گا ایم ٹو آر ٹو سکوائر لائک دس آئی این ایکوز ٹو ہو جائے گا ایم این آر این سکوائر یدی ہم اس سب ہی کو ایڈ کر دیتے ہیں تو آئی ایکوز ٹو کیا ہو گیا دوست آئی ون پلس آئی ٹو پلس ڈو ڈو آئی این ہو گیا سکوائر تو یہ جنرل باتیں ہیں ٹھیک ہے آئی ان میں ہم زیادہ مارا سمیں نہیں لگانا چاہتے لیکن یہ ضروری بھی ہے ہم سگما لگا لیں سمیشن لے لیں آئی ایکوز ٹو ون ٹو این لے لیں اس کو شورٹ روپ میں ہم یوں بھی لگ دیتے ہیں آئی ایکوز ٹو سمیشن آئی ایکوز ٹو ون ٹو این ایم آئی آر آئی کا اسکوائر ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا دوستو یہ ہے جنرل آئیز ٹو ٹو جنرل آئیز ٹو یعنی ویاب پک روپ سے یا یہی آگے چل کے پھر سگما کا فرم بن جاتا ہے آر آئی کا اسکوائر جس کے ساپ ایکس بھی آپ سماکلن کرو وہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈی ایم لکھ لیجئے ایم کے ساپ ایکس کریں یا ڈی آر لکھ لیجئے اس طرح سے یہ بن جاتا ہے تو یہ سادھارن باتیں تھی کہ آئی ایکوز ٹو ہوتا ہے ایم آر سکوائر جڑتو آگون کا یہ ہے فارمولا نکل کے آیا ہے یہ ہے ایک سکیلر کوانٹیٹی ہے یعنی اس کی کوئی پرٹیکولر ڈائریکشن نہیں ہے ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے ہر ایک ماس کے لیے یا کچھ ایک بک میں دوستوں اسے ہم ٹینسر کوانٹیٹی بھی بول دیتے ہیں یعنی پردیس راسی بھی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ عدیس راسی ہے یا پردیس راسی ہے یہ ہم اس کو یہ بول دیتے ہیں اس ہی پرکار اس کی یونٹ ہے حالانکہ یہ باتیں بڑی ہی لو لیول کی ہیں کلو گرام انٹو کیا آگیا میٹری سکوائر اور اس کی جو ڈائی منشن ہے وہ ہو جائے گی دوستوں ایم ون ایل ٹو ٹی جی رو کلیر یہ کچھ سادھانسی باتیں تھی جو آپ کو کلیر ہو جانی چیئے ر is the perpendicular length from the mass very very important question اسی سے ہی بنیں گے انتہ آپ کو یہ ہے کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو دھیان رکھ رکھ یں where r is the perpendicular length from the mass اوکے اب دیکھئے دوستوں یہ ہے ایک square بنا دیا ہے کیا لے لیا ہے square یعنی ایک کیا لے لیا ہے دوستوں work لے لیا ہے square square یعنی work لے لیا ہے اب اس work میں دیکھئے بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں کئی سر ایک کروائیت ہیں دو کروائیت ہیں میں یہاں سارے ہی سوال آپ کو بتاتا ہوں کہ maximum کس طرح سوال بن سکتے ہیں کون کون سے جیسے ایک سمپل سا یہاں یہ بن گیا کہ آپ نے جو روٹیشنل اکس لے لی وہ یوں لے لیتے ہیں تھوڑا سمجھنے کا پریاس کریں اچھے سے انیتہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا یہ جو square ہے یہ plane میں ہے square کیا ہوتا ہے دوستوں 2D quantity ہوتی ہے یعنی دوی وی می آپ کے ہوتی ہے ہے نا اب اس کے اندر یہ مان لیجئے ادھر ایک سکس ہے سمجھنے کے لئے سمجھیں سوال اس میں خوب سارے بنا رہا ہوں اتنے سوال آپ کو ملیں گے نہیں کسی بھی بک میں اور یہ ہو گیا y x اب یہ جو plane لیا گیا ہے rotational access لیا گیا ہے یہ rotational access مان لیجئے ab ہے اور یہ یوں omega گھونن کر یہ بھی plane میں ہے یعنی find eye for ab access ab access in plane in plane یعنی یہ جو بھی اکس ہے یہ plane میں ہی اب دیکھ اس میں یہ مان لیجئے آپ کے یہ p point ہے یہ q point ہے یہ r point ہے اور یہ s point ہے اب اس اکس کی p کے لیے یعنی moment of inertia for p point کیا آئے گا دوستو یہ والی distance کتنی ہو گئی m تو ہے یہ distance کتنی ہو گئی a by two کیونکہ یہ اس کے بیچوں بیچ ہے یہ والی distance کتنی ہے a by two ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا m a by two کا whole square ہو جائے گا یہ والی distance بھی same وہی ہے i q کے لیے m a by two کا whole square ٹھیک ہے s a r کے لیے ہو جائے گا ir s a ir s ہو جائے گا اور moment of inertia کیا ہو جائے گا ip plus i q i r plus is اب آپ کو physics ہی سکھا رہا ہوں میں نہیں سکھا رہا ہوں اب یہ ایک دوسری تیسری کا بچہ بھی کر سکتا ہے value رکھی انصر نکال وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ اتنا جو میں نے کام کیا ہے that is the physics یہ آپ کو آنا چاہیے clear تو سبھی کی ہوں دوسری اس میں possibility کیا بن سکتی ہے یا آپ بھی اس میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اور بھی لگا لیجئے جس سے square کا کبھی بھی آپ کو کوئی question مل جائے اور اس کا moment of inertia آپ کو measure کرنا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ سر نے ایک ہی پڑھا تھا یہ دوسرا طریقہ آگیا تیسرا آگیا آپ all of possibility سے fix کر لیجئے کہ square آگیا moment of inertia آگیا تو یہ question میرا صحیح ہوگا ہی اب اس میں دیکھئے دوستوں کوئی بھی ایک لے لیجئے مال لیجئے میں نے اس m پر یوں لے لیا area جو axis ہے وہ zx لے لیے کیے پرپینڈی کولر ہے پلین کے کیا ہے find eye for zz axis پرپینڈی کولر to پرپینڈی کولر to plane تو کیا ہوگا دوستوں یہ دیکھئے اب ایک بات آپ یہ ہے آپ کو پتا ہوگا کی اس ماس سے ہی یہ اکس ہو کر گجر رہی ہے یعنی یہ پی پوائنٹ لے لیجئے یہ q لے لیجئے یہ r لے لیجئے اور یہ s لے لیجئے اب دیکھئے is کے لیے moment of inertia تو دوستوں clear ہے آپ کو کیا ہو جائے گا zero کیونکہ ماس بھی یہ ہی ہے اور access bc ہے تو جو پرپینڈکولر لیندھ ہے وہ تو ہے ہی نہیں یہ دوستوں like this اس کے پرپینڈکولر ہے اس طرح سے تو جس کے کارن یہ والی جو لیندھ ہے m ma سے اور p سے ہے یہ سیم ہی رہے گی کیونکہ اس کے پرپینڈکولر ہے پرپینڈکولر سے تو ip equal to کیا ہو جائے گا دوستوں ir ہو جائے گا ip والی اور ir دونوں کی دونوں equal ہو جائیں گی اور وہ کیا ہے اس میں دیکھئے دوستوں پی سے پرپینڈکولر کیا ہوگی ڈائیاغونل ہوگی ڈائیاغونل آپ جانتے ہو یہ a ہے یہ a ہے اور یہ آپ کے a square یعنی base square یہ پرپینڈکولر square یہ کیا ہو جائے گا یہ کیا ہوتی ہے hi تو یہ آپ کی qs hypotenuse ہو جائے گا hypotenuse آپ جانتے ہی ہو a square a square 2 a square اور یہ میں یہ میں لگ دیتا ہوں آپ کو clear ہی ہوگا a square a square 2 a square 2 یہ ہو جائے گا under root 2 a square clear تو یہ ہو جائے گا دوستوں i اور q کے لیے ہو جائے گا m اور distance کا square کرنا یعنی root 2 a square کیا ہو جائے گا 2 to 2 a square clear اب باقی simple ہے i equals to ip plus i q plus ir plus ip q r s تو یہ m a square m a square 2 a square 2 or 2 کتنا ہو گیا دوستوں 4 m a square ہو گیا clear i think کوئی problem نہیں ہو نہیں چیئے اور possibility لے لیجیے اس میں جو میرے سمجھ میں آتے ہیں اور جو ایک دو آپ کو اور idea لگے تو دوستوں پھر سے square ہے اب ہم نے پہلے والے situation میں کیا کیا تھا ایک جو rotational اقس لی تھی وہ اس میں square کو two parts میں divide کر رہا تھا ایک اس کے perpendicular لے لی ٹھیک ہے اور اس بار مان لیجیے کسی ایک side میں یہاں لے لیتے ہیں یہ مان لیجیے ہم کے y y x ہے یعنی کی کیا آپ اپنے ساب سے لکھ لینا plane میں ہی ہے دوستوں کہاں ہے یہ plane میں تو یہ p کے لیے q کے لیے اور r r کے لیے اور s کے لیے ایک سمپل question ہے دوستوں اس میں تو میرے خیال سے کوئی problem نہیں ہے آپ کو p zero q کیا آگیا m square r وہ سکوائر اور s کیا ہو جائے گا یہ بھی zero ہے اس کی اوپر تو ایم ایم سکوائر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اسی طرح سے دوستوں باقی کیا آپ کر لینا جیسے مال لیجئے اس کے center سے پاس ہو اور center سے پاس ہونے میں دو situation ہو سکتی ایک plane میں ہے اور ایک plane کے perpendicular ہے یعنی کی اس کے روٹیشنل اکسس تو یہ والی ہوگی تو دوستوں اس میں پی اور کیو ہے یہ والا جو ہے اس کے لیے تو moment of inertia zero جائے پی اور آر کے لیے کیو کے لیے یہ کیا بن پرپینڈکولر ہو جیسے مان لیجیے اس طرح سے ڈاٹ ڈاٹ لے رہا ہوں میں اور یہ ایک سٹیٹ لائن یہ پرپینڈکولر ہے تو پرپینڈکولر ہوگی تو اب یہ چاروں کے چاروں سیم ہی ڈسٹینس سے ہوں گی اور یہ اپون روٹ ٹو یہ اپون روٹ اپون آپ کو کونفیڈنس دلانا ہے اب یہ دیکھ دوستو ایک اچھا question ہے حالانکہ کوئی زیادہ tough نہیں ہے تھوڑا سو اس میں سمجھ نی والا یہ triangle ہے triangle کون سا ہے یہ ایک تو دوستو یہ ہے ایک equilateral triangle ہے جس میں ہر side جو ہے وہ same ہے ٹھیک ہے یہ distance یہ یہ م ہے دوستو سارے کے سارے اور یہ والی جو distance ہے یہ آپ کے ا ہے اور یہ angle کتنا دیگری ہم کو کیا کرنا ہے ایک plane لینا ہے ایک یہ access لینی ہے اور یہ access یہ کوئی بھی ایک point سے ہم pass کر دیتے ہیں یہ والا ہم نے یہ point لے لیا آپ سمجھ یہ بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کو find کر نا ہے i for or a b access a b access in plane یہ very important ہے in plane perpendicular to plane اور in plane تو یہ in plane ہے perpendicular نہیں ہے perpendicular میں کیا ہوگا سمجھ سمجھ ہوں اب دیکھ آپ یہ مان لیجیے point p ہے یہ point q ہے اور یہ point کیا ہے r اب دیکھ p کے لیے کیا ہوگا moment of inertia یعنی p point کے لیے تو یہ تو اسی جو rotational axis ہے اسی کے اوپر ہی ہے نہیں ہے کیا تو اسی لیے p کے لیے moment of inertia کیا ہو گیا دوست zero کیونکہ mass تو ہے لیکن length تو ہے نہیں بالکل ہی r کے لیے کتنا ہو گیا دوست r کے لیے ہو گیا یہ distance کتنی ہے a تو یہ ہو جائے گی m a square that is the perpendicular اب اس میں دوست دیکھ دیکھ پرپین ڈی والا یہ ہے پرپین نہیں ہے گیا اس کو میں یہ سمجھ جائے ہوں یہ والا جو angle ہے یہ 60 degree یہ والا جو angle ہے یہ کتنا ہو گیا 30 degree یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے 90 تو یہ والا angle کتنا ہو جائے گا 60 کیونکہ triangle کے تینوں angle کا یوگ جو ہے سم وہ 180 ہوتا ہے تو 90 30 120 یہ 60 ہو گیا اب دوستو یہ distance ہے یہ کتنی ہے تو یہ اس کا horizontal component ہو گیا کیا آجائے گا a cos theta یعنی a cos 60 cos 60 ہوتا ہے sine 30 sine 30 ہو جائے گا a by 2 clear دوستو اچھے سے سمجھ یہ بڑا آرام سے پڑھا رہا ہوں اب پھر سے دیکھ لینا تو iq equals 2 آجائے گا m a by 2 کا whole square a by 2 کا whole square ہو جائے گا m a square upon 4 تو i equals 2 کتنا ہوگیا دوستو یہ سمپل pqr دونوں کو add کر لینا تو یہ ہو جائے گا 5 m a square upon 4 ہو جائے گا ہاں تو دوستو اسی میں ہی اب ہم اسی کو ہی کر لیجئے دیکھ یہ جو چاہیے اس point سے لے لیجئے یہ پی ہے یہ q ہے یہ r ہے نوٹس بنائیے اچھے سے لکھئے یہ جو آپ کے اس بار plane ہے جو access ہے یہ plane کے perpendicular ہے پرپینڈکولر to plane plane کے کیا ہے پرپینڈکولر ہے like this جیسے plane کے پرپینڈکولر ہے تو پرپینڈکولر ہوگی تو یہ والی distance a یہ والی distance a ہو جائے گی اس کے اوپر m mass ہے یہ یہ situated ہے تو انصر کیا آگیا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چھ یہ تو یہ ip کیا آجائے گا m a square i q کیا آگیا zero ir کیا آگیا m a square m a square m a square add ہو جائے گا answer کیا آگیا two m square clear to is طرح سے perpendicular بھی لے لیا یدی یہاں سے پاس کریں اس کے center یعنی کہ جس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں central point تو یہ والی distance ہوتی ہے دوستو a upon root 3 a upon root 3 تو اس سے پاس ہو جائے گا perpendicular یدی ہم یہاں سے یوں پاس کر دیتے ہیں تو اس پی کے لئے تو finish ہو گیا اس کے لئے تو moment of inertia ہے نہیں یہ والی length اور یہ والی length کتنی ہو جائے گی یہ بھی clear ہو رہا ہے یہ کتنی ہو جائے گی a upon 2 ہو جائے گی clear اور یوں لیں گے تب بھی وہی بات ہو جائے گی یہ perpendicular ہم نے کسی ایک point سے لے لیا وہ بھی clear کر لیا تو کوئی بھی possibility ہو وہ آپ آسانی سے اس میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستوں تو یہ ہم نے next اور سمجھ گیا ہے next ہم دوستوں کچھ moment of inertia اور لے رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم لے رہے ہیں moment of inertia ring کا کس کا لے رہے ہیں دوستوں ولے کا ولے ایک ٹوڈی ہوتی ہے جو اندر سے hollow ہے تو like this جیسے یہ ring ہے انگوٹھی ہے یہ ہم نے لے لیا تو اس کے center سے پاس ہو رہی ہے اور یہ یوں ہے یہ پرپینڈکولر ہے دوستو یوں like this ایسے یوں یعنی اس کے اندر سے r پار جا رہی ہے i think سمجھ میں آگئی ہوگی یہ plane ہے اور یہ اس کے perpendicular کی ریڈیس کتنی ہے r ہے ریڈیس کتنی ہے r تو اس کے لیے moment of inertia کیا ہوگا i equals to m r square کیسے ہے اس کے لیے دوستو کافی محنت کرنی پڑتی ہے الگ سے یہ ایک 11 class میں جب ہم academic level پر پڑھاتے ہیں تب اس کو solve کرتے ہیں فیلحال اس کو ہم یہ solve نہیں کریں گے direct ہی میں نے آپ کو یہ ہے بتا دیا ہے ایسے ہی یدی چلو آگے ہی میں بتایتا ہوں مان لیجیے یہ disk ہوتی تو disk cd ہوتی ہے پہلے کام میں لیتے تھے چکتی جسے ہم کہہ دیتے ہیں disk اور ring میں دوستو نہیں ہوتی ہے اس کا جو ریڈیس ہے وہ capital r ہے وہی ہم اس میں جو moment of inertia measure کریں گے آئی تو یہ ہے disk کا ہو جاتا ہے دوستو m r square upon two m r square upon two یہ کیا ہے ab یہ دوستو پر پینڈی کولر ہے پر پینڈی کولر to disk ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں plane میں نہیں ہے اس کے پر پینڈی کولر ہے پر پینڈی کولر to disk اس کے لمبوت ہے جسے ہم rotational access بھی کہہ دیتے ہیں rotational access clear تو یہ disk ہو گئی ٹھیک کسی پر کار ہم اور لے لیتے ہیں چلو ایک ہم لے لیتے ہیں cylinder اور ایک سیلینڈر ہے اندر سے کھوک لہ تو یہ تو ہے solid سیلینڈر اور یہ ہے دوستوں hollow سیلینڈر ٹھیک ہے ٹھوس سیلینڈر اور خالی سولیڈ کو یہ دیم کٹ کرتا ہوں تو اس میں سے کیا نکلیں گے ڈسک بس یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو ڈسک کا moment of inertia ہم نے ابھی measure کیا تھا وہ کتنا آیا تھا دوستوں mr square upon two اور ring کا کیا آیا تھا mr square آیا تھا تو وہی انصور ان کے بھی ہوتے ہیں دھیان ہے یہ disk آیا تھا mr square upon two اور یہ آپ کے ring آگیا تھا اوکی تو یہ آپ کے ہو جاتا ہے سیلینڈر ابھی اور بھی situation ہم لیں گے وہ next ابھی آگے لیتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے دوستو ہم next لے رہے ہیں ایک rod لے رہے ہیں ایک چھڑ لے رہے ہیں linear rod ہے simple اور اس linear rod کا وہی اس کے perpendicular ab axis ہے total length ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے moment of inertia کیا ہوگا آئی ab کا وہ ہوتا ہے ml square upon 12 ہے ml square upon 12 ہوتا ہے یہ 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 بھی آپ یاد رکھیں ٹھیک ہے ایسے ہی ہم ایک لے رہے ہیں sphere کیا لے رہے ہیں دوستو sphere لے رہے ہیں تو sphere لیں گے تو دوستو کیا آئے گا sphere کیا ہوتا ہے گولا sphere کیا ہوتا ہے دوستو گیند تو یہ گولے بھی ہم دو پرکار سے لیں گے ایک تو ہے solid sphere ہے نا اندر سے جو مضبوط گیند ہوتی ہے نا جس میں یہ کرکیٹرز کھیلتے ہیں وہ والی اور جس سے ہم کھیلتے ہیں وہ والی کون سی ہوتی ہے دوستو ٹینیس والی ہے ہے نا یا پلاسٹک والی ہے وہ کون سی بول ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اندر سے خوکلی ہوتی ہے تو اس کا دوستو moment of inertia ہے وہ کہیں بھی لے لیجئے جو بھی آپ کو اچھا لگے اے بی لے لیتے ہیں ہم تو یہ ہوتا ہے دوستو ٹو اپون فائف ایم آر سکوائر ٹھیک ہے لکھ رہا ہوں میں ڈائیٹ انصور کافی دو تین پیز ہم اس میں سے سول کرتے ہیں تب کہیں جا کے انصور آتا ہے اور اس کا جو moment of inertia ہے جو r radius ہے اور جو hollow sphere ہے اس کا ہوتا ہے ٹو اپون تھری ایم آر سکوائر کیا ہوتا ہے دوستو ٹو اپون فائف ایم آر سکوائر سولیڈ کا کس کا ہوگا سولیڈ کا اور یہ کیا ہے hollow کھالی گولا اور بھرا ہوا گولا یعنی تھوس گولا اور کھالی گولا clear تو یہ بھی آپ دھیان نیکسٹ ہے دوستو آپ کے ایک ہم لے لیتے ہیں rect angle rect angle rectangle دوستو آپ جانتے ہوگے جسے ہم آیت کہہ دیتے ہیں آیت تو یہ آیت کی length ہے یہ آیت کی breath ہے تو ہم چاہے ادھر یہ یوں لے لیتے ہیں ٹھیک ہے yx کے respect میں plane میں ہی ہے یہ ہے کہاں ہے plane میں ہی تو yx کے respect میں لیں گے تو ہم length کو use میں لے لیں گے وہ انصور آئے گا ml square upon 12 لیں اور یدھی ہم پھر سے اس کو دو بھاگو میں divide کر دیں اور xx میں لے لیتے ہیں i xx dash تو وہ آئے گا m b square upon 12 m b square upon 12 تو یہ ہے دوستو آپ کے کس کے respect میں ہے xx کے respect میں ہے یہ ہے yx کے respect میں ٹھیک ہے ایسے ہی ایک ہم triangle لے لیتے ہیں triangle تربج ہوتا ہے یہ triangle کیا ہے a b c یہ اس triangle کی دوستو کیا ہے height ہے تو ہم اس triangle کا moment of inertia respect لے رہے ہیں b c کے کہاں لے رہے ہیں دوستو b c کے یہ ایک important ہے کہ کس کے respect میں moment of inertia لے رہے ہیں تو یہ ہے i xx ڈیس یا i b c equals to ہوتا ہے m h square upon six m h square upon six تو یہ آپ یاد رکھیں دوستو ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھیں mh square upon six ہوتا ہے ٹھیک اسی پرکار یہ ہم نے جہا تک آپ کو بتانے تھے وہ میں نے clear کر دی ہیں اس میں دوستو جیسے چھوٹا ماں اور بتاؤں جیسے مال لیجیے آپ نے یہ رنگ لے لیجیے ٹھیک ہے یاد ڈسک لے لیجیے جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ لے لیجیے تو اس میں یہ آپ یہ ڈسک لے لیتے ہیں اور اس ڈسک میں ڈسک دھیان ہے آپ کو اس ڈسک کا moment of inertia کیا آیا تھا دوستو آئی ایم آر اسکوائر اپون ٹو آیا تھا نا اب یہاں ہم نے کیا کر دیا ایک concentric ڈسک لے لی کون سی ڈسک لے لی concentric یعنی ہم نے دو ڈسک لے لی لی ہم نے دو ڈسک لے لی اور ایک اندر والی جو ڈسک ہے وہ آر ون ریڈیس ہے ٹھیک ہے اور باہر والی جو ریڈیس ہے دوستو وہ ہے آر ٹو تو اس کا جو moment آف inertia وہ ہوگا آر ون سکوائر اپون آر ٹو سکوائر ٹھیک اسی پرکار یدی ہم ایک سیلینڈر لے لیتے ہیں سیلینڈر لے لیتے ہیں یہ بھی ہم نے کون سینٹرک اکسس سیلینڈر لے لیا ایک ایک سالیڈ سیلینڈر لے لیا اور اس سالیڈ سیلینڈر کو وہ ہی اندر والی جو اکس ہے وہ آر ون ہے باہر والی جو سیلینڈر کو ہم کٹ کرتے ہیں تو یہ ڈسک نکلتی ہے اندر سے یدی سالیڈ ہے تو یہ انصر یہ سیم یہ کا یہی ہی آ جائے گا اور یدی یہ ہے کیا ہوتی دوستو یہ ہے یا یہ ہے دونوں کی دونوں ہولو ہوتی تو دوستو اپون میں یہ دو نہیں آتا کیونکہ وہ پھر کس کی طرح بیہیو کرتی ایج ای رنگ کی فارم میں بیہیو کرتی کلیر دوستو تو اس طرح سے یہ ہے چھوٹی باتیں آپ کو میں بتائی ہیں moment of inertia ایک دوستو یہاں ہم last کون کا اور لے لیتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے دو آپ کو لو اور سکھائیں گے وہ لو کون کون سے ہیں ایک تو ہے آپ کے the theorem of perpendicular access اور ایک ہے the theorem of parallel access یہ دو theorem ہم اور کلیر کریں گے اور ان theorem کے according ہم جو بھی پیچھے آپ نے ابھی پڑھا ہے disk ہے sphere ہے road ہے circle ہے circle as a ring ہے اور disk ہے ان کو ہم یہاں cylinder کے روپ میں لیتے ہیں clear تو دوستوں ایک آپ یہ اور یاد رکھیں ہاں تو دوستوں یہ ایک ہم کون اور لے رہے ہیں ہے نا آئس کریم کھاتے ہو پاپ کارن کھاتے ہو جوکر کی جو ٹوپی ہوتی ہے وہ like ایز اسی طرح سے میں کھاتے ہو آئس کریم بی سی میں کھاتے ہو بڑے گفٹ میں جو آپ پہنتے ہو جو کر جو کی ہوتی ہے وہ بھی تو اس طرح سے یہ اس کا ہم نے ایک اکسس لے لی وائی وائی ڈیس یہ والی جو ریڈیس ہے یہ دوست اس کی آر ہے اوپر والی ہم کٹ کر کے اس کو سمول آر لے سکتے ہو ہم جو وائی ایکس کے ریسپیکٹ میں اور یہ جو آر ریڈیس ہے وہ لیتے ہیں اور اس کا مومنٹ آف انرشی آئے گا دوست آئی ایکوز ٹو ایم آر اسکوائر اپون ٹو ایم آر اسکوائر اپون ٹو ٹھیک ہم آگے اور سمجھتے ہیں تو تھیورم ہے سب سے پہلے پر پینڈی کولر اکسس تھیورم یہ تھیورم کیا ہے دوستوں تو یہ مان لیجیے کوئی بھی آپ نے پلین لیا ہے اس پلین میں یہ سیچویٹڈ ہے دو اکس میں ایک ہے اکس اکس میں اور ایک ہے دوستوں وائ اکس میں ہے تو جو ہم تیسری اکس لیں گے یعنی کی جو ہم یہ جیڈ اکس لیں گے دو تین کنڈیشن ہے دوستوں اس کے اندر وہ آپ اس میں سمجھ یہ کی ایک تو پہلی کنڈیشن کیا ہے ایکس وائ اور جیڈ تینوں کی تینوں میوچولی پرپینڈکولر تینوں کی تینوں کیا ہونی چاہیے پرپینڈکولر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ایکس اور وائی جو ہے وہ پلین میں ہی ہونی چاہیے باڈی میں ہونی چاہیے اور تیسری اور امپورٹنٹ کی جو جیڈ اکس ہے وہ پرپینڈکولر ہونی چاہیے کس کے پلین کے کس کے پلین کے تو یہ جو تیسری اکس ہے جو پلین کے پرپینڈکولر ہے اس کا moment of انرشیا پلین میں سیچوییٹڈ جو اکس ہیں اکس اکس اور وائی اکس ان دونوں اکسوں کے relative moment of انرشیا کے سم کے equal ہوتا ہے clear تھیورم ہے very important اب ہم clear کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں next دوسری بھی very important ہے اس کو ہم دوستوں کہتے ہیں آپ کے parallel access تھیورم پی اے آر اے ڈبل ایل آرام سے سمجھئے دوستوں ویڈیو بڑا بن جائے گا اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ کو ایک ہی ویڈیو میں اور پورا اچھے سے clear ہو جائے پریاس کریں ٹھیک ہے پہلے لقس تھیورم کیا ہے دوستوں اس میں ہم کوئی بھی plane لے لیتے ہیں اس plane میں کوئی بھی دو access لیتے ہیں دونوں کیا ہونی چاہیے پیرلل ہونی چاہیے تو مان لیجئے یہ آپ کے ab access ہے اور یہ ab access کے respect میں ہم نے moment of inertia نکالا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے جو دوسری والی اس کے parallel access ہے یہ کہاں سے ہو کر پاس کرے center of mass سے یہ condition ہے یعنی کہاں سے ہو کر گجرے یہ ہے درو مان کے اندر سے ہو کر گجرے اور m mass یہاں لے لیجئے یا اس کے اوپر لے لیجئے بیچ کی دوری کتنی ہے دوستوں ڈ ہے تو پلس کیا آئے گا m اور دونوں parallel اقصوں کے جو in between the distance اور اس کا square ہو جاتا ہے that is the parallel access theorem very important تو کبھی بھی ہم کو parallel access theorem میں کسی بھی access کے respect میں moment of inertia measure کرنا ہے تو ہم ایسی اقص لیں گے جو center of mass سے پاس ہو اور اس کے parallel میں ہم ایک x draw کر دیں گے اور اس کے respect میں پھر ہم اس کو prove کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں اچھے سے details سے آپ 11 کلاس میں پڑھتے ہو یہ دو access ہیں almost parallel ہوتی ہیں one should pass from the center of mass distance between the access is d اور یہ perpendicular ہوتی ہے ٹھیک ہے clear اب دوستو ان دونوں اقصوں کو ہم use میں لیں گے اور use میں لے کر ہم آگے پھر سی clear کریں گے وہ ساری چیزیں جو رہ گئی تھی جیسے دیکھئے دوستو سمجھ یہ تھوڑا سا کم سمجھ میں آئیں گی چیزیں آپ کو لیکن آپ بار بار ان کو دیکھیں گے تو clear ہو جائیں جیسے دوستو آپ نے ring دھیان ہے ول اس کا moment of inertia نکالا تھا یہ ring ہے اس کا آپ نے moment of inertia نکالا تھا اس plane کے respect میں ہے نا یہ جو plane تھی اس plane کے perpendicular ہم نے یہ axe یہاں لی تھی یاد ہے تو یہ ہو گیا i a b equals to آیا تھا m r square اب دوستو ہم کیا کرتے ہیں یہ والی plane لے رہے ہیں یہ والی ایک access لے رہے ہیں مال جی c d لے رہے ہیں اور یہ ریڈیس r ہے یہ c d کیا ہے یہ ہے اس کا diameter یہ کیا ہے دوستو اس کا diameter مطلب اس کے plane میں ہے جو اس کا ویاس ہے یہ جو a b ہے یہ plane میں نہیں ہے یہ اس کے کہاں ہے پرپینڈی کولر ہے یہ سمجھ یہ آپ ٹھیک ہے تو i c d کی ہم دیں گے تو اس کے لیے ہم کیسے کریں گے دوستو یہ ویاس ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم وہ لیں گے لم و تقصوں کی پرمے جو ابھی آپ کو میں نے پڑھائی ہے parallel axis چھوڑا تو وہ کیا ہوگی دوستو وہ ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا یہ کیا ہو گئی x axis تو آئی z axis to کیا ہو جائے گی ix plus iy iz کتنا ہے دوستو یہ ہے m r square یہ کیا ہے دوستو m r square اور i x x کیا ہے یہ بھی diameter ہے اور y کیا ہے یہ بھی diameter ہے دون سیم ہے اس کا مطلب یہ icd ہے اور یہ بھی icd ہے تو یہ کیا ہو گئی two icd two ادھر چلا جائے گا تو کیا انصور آئے گا icd equals two ہو جائے گا m r square upon two m r square upon two یہ کس کے سا پیکس ہو گئی دوستو وی آس کے سا پیکس کس کے سا پیکس ہو گئی دوستو وی آس کے سا پیکس تو یہ لکھتے جائے اب میں اس میں ہی مٹاتا جاؤں گا کیونکہ یہ diagram پھر سے بار بار بنانا پڑے ٹھیک ہے تو یہ سمجھیں تو icd کیا آگیا icd کیا آگیا دوستو بتائیں جلدی سی جلدی جلدی بتائیں یہ آگیا دوستو آپ کے یہ آگیا کیا آگیا m r square upon 2 آگیا clear اب میں یہاں tangent line لے رہا ہوں تیسری condition کیا لے رہا ہوں tangent line لے رہا ہوں اس پر سریکھا لے رہا ہوں جو کس کے parallel ہے روٹیشنل اکسس کے parallel ہے یعنی میرے کو کس کے ساپ ایک سے جڑتو آگھون یاد کرنا ہے دوستو تو یہ ہے ie f ie f کیا ہے یہ ہے آہ یہ ہے اور بیچ کی دوری کتنی ہے آر سکوئر ہو گیا تو یہ سیمپل سا ہے آئیے بی رکھ لی جیے ایمار سکوائر پلس ایمار سکوائر ایکوز ٹو ہو گیا ٹو ایمار سکوائر ٹھیک ہے یہ تھرڈ condition ہو گئی فیسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ فورتھ ہم لے دیتے ہوں وہ چلو میں اگلے میں آپ کو فرسے تھوڑا سچ سمجھ آیتا ہوں یہ ہم نے ایک رنگ لی ہے یہ آپ کے دوستوں دروی مان کے اندر روٹیشنل اکس ہو گیا یہ آپ کے دوستوں ڈائیمیٹر ہو گیا یہ والی جو لائن تھی یہ آپ کے کس کے ہو گئی اب بی جو تھی اکس اس کے پیرلل میں ہو جاتی ہے اور اب ہم ایک اور کنڈیشن لے رہے ہیں یہ والی یہ کس کے پیرلل میں ہے ویاس کے جی ایچ ٹھیک ہے یعنی ہم کس کے ساپ ایک میجر کر رہے ہیں آئی جی ایچ جو کی ویاس کے سمانتر ہے جو کی کدھر ہے ویاس کے سمانتر ہے تو یہ کیا آجائے گی دوستو وہ ہی پیرل لگا دیتا ہوں میں ڈاریٹ لگ دیتا ہوں آئی جی اچ ایک اچ کتنا آگیا آئی بی سی پلس بیچ کی دوری آجائے گی ایم آر سکوائر یہ ہے نا اس کے پیرلل میں سینٹر آف ماس سے ہوگر گزر رہی ہے تو آئی بی سی کی ویلیو دوستو یہاں دو نیچ ہے یہ ایم آر سکوائر اپون ٹو آئی تھی آئی بی سی نہیں سی ڈی ہے ہے نا ای بی بی تو یہاں یوز میں آئی گیا تھا تو یہ ہو آئی سی ڈی ہو جائے گا ایم آر سکوائر اپون ٹو پلس ایم آر سکوائر تو یہ ہو گیا تھری اپون ٹو ایم آر سکوائر تو یہ فور پوسیبلیٹیاں ہو جاتی ہیں جو آپ نے یہاں سمجھی ہے کلیر آئی جی اچ تھری بائی ٹو ایم آر سکوائر آئی ای بی ایم آر سکوائر آئی سی ڈی ایم آر سکوائر اپون ٹور آئی ای 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 ٹو ای ای سکوائر اپون تھری اب یہی کنڈیشن ہم ساری کی ساری کیا کریں دوست ہم ڈسک پر لیں گے ٹھیک ہے پھر ہم کس پہ لیں گے رکس تھیورم ہے اس پر کچھ آدھارت نیومیری کل ٹھیک ہے نیومیری کل بھی سار کریں گے تو ویڈیو کافی لمبا نہیں ہو جائے آپ بور نہ ہو جاؤ تو نیکسٹ ہم ایک گھنٹے گا ویڈیو اور بناتے ہیں اس میں ہم یہ سبھی کی سبھی جو بھی اپنے پاس سسٹم ہیں جو بھی باڈی ہیں باڈی ہیں ان کا بھی مومنٹ آف انرشیا فور ڈیفرین پوزیسن اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور نیومیری کل اچھے جو آپ کے جی ای 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 میں اور نیٹ میں آئے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ کلیر کریں گے تو دوستوں آئی ہوپ یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے میں نے میری طرف سے مومنٹ آف انرشیا کو اچھے سے سمجھانے کا پریاس کیا ہے اور سمجھ میں آپ کو آیا بھی ہوگا یدی ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں فیس ٹائم یدی آپ آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور آپ نے اتنی دیر پورا ویڈیو اچھے سے دیکھا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنی واد آبھار اسی طرح سے آپ ویڈیو دیکھتے رہیں اپنا نولیج لیتے رہیں تھنکس فور ووچنگ